آپ کے مائن میں بہت زیادہ question ہوں گے WCC4 کو لے کے like next و ملٹی میڈیا کا new CEO کون سا ہونے والا ہے WCC4 پر کب سے work ہو رہا ہے gaming engine کون سا آنے والا ہے main feature کون سا ہونے والا ہے gameplay اور graphics میں improvement ہونے والا ہے کتنی developer team اس time WCC4 پر work کر رہی ہے اور finally game come release ہونے والا ہے تو ان سب questions کے آج میں answer دینے والا ہوں a to z سب کچھ cover کرنے والا ہوں اور یہ سب information official ہونے والی ہے تو ویڈیو فل ووچ کرنا نہیں تو بہت زیادہ information miss کر دوگے first of all next و ملٹی میڈیا کے new CEO کی بات کریں تو یار یہ news میں نے آپ کو 6 month پہلے بتا دی تھی کہ next و ملٹی میڈیا کے CEO change ہو چکے ہیں but میں نے آپ کو نام نہیں بتایا تھا لیکن آج میں آپ کو نام بتانے والا ہوں کیونکہ Christian Franklin جو ہے وہ next و ملٹی میڈیا کے new CEO ہیں اور جو پہلے CEO تھے پی آر جندر سر ان کو اب چیئرمن بنا دیا گیا ہے but main question is یار کہ یہ Christian Franklin ہے کون یار یہ بندہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ game designer ہے یہ graphic designer ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خود ایک senior developer ہے کیونکہ کوئی بھی game میں issue آنے کے طور پر یہ اس کو خود ہی fix کر سکتے ہیں Christian Franklin کی اگر آپ کو میں کچھ reality بتاؤں تو یار اس بندے نے EA Sports کے ساتھ ورک کیا ہے Jam City کے ساتھ ورک کیا ہے Scooply Games کے ساتھ ورک کیا ہے Mango Games کے ساتھ ورک کیا ہے اور Blue Mobile جیسی بڑی بڑی companies کے ساتھ اس بندے نے ورک کیا ہے آپ کو ان companies کے باڑے میں پتا نہیں ہوگا لیکن آپ کو ان games کے باڑے میں پتا ہوگا یعنی کہ FIFA 2023 Cricket 07 اور Harry Potter WWE Champions ایسی بڑی بڑی گیمز کے ساتھ اس بندے نے ورک کیا ہوا ہے اور اس بندے کے پاس بہت زیادہ experience ہے اب آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے اور یہ اب ہے نیکس وے ملٹی میڈیا کا نیو سی ای او اور اس بندے نے آتے ہی ایک نیو گیم پر ورک کیا ہے یہ سپورٹ گیم ہونے والا ہے یعنی کہ یہ Cricket WCC4 ہونے والا ہے اور اس ٹائم 200 سے زیادہ ٹیم WCC4 پر ورک کر رہی ہے اور 6 منت ہو چکے ہیں اس ٹائم WCC4 پر ورک ہوتے اب سب سے بڑا question یہی ہے کہ WCC4 میں main feature کون سے ہونے والے ہیں کیا graphics improvement ہونے والی ہے کیا gameplay میں کوئی change آنے والا ہے تو جی ہاں بلکل اس ٹائم new gameplay پر full planning کے ساتھ ورک کیا جا رہا ہے اور کرسٹین فرینکلی نے بہت بڑی ٹیم اس ٹائم WCC4 پر لگائی ہوئی ہے اور بہت بڑے پر جیکٹ پر ورک ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کچھ اور developers کی ضرورت پڑ گئی ہے یعنی 3D artist game designer gameplay engineer graphic engineer اور unity 3D program اور senior game developer کیونکہ graphics پر بہت ہی solidly ورک ہو رہا ہے اور graphics میں بہت زیادہ improvement ہونے والی ہے game ہے اس کو beat کرنے کے لئے 3 steps کو follow کرنا بڑے گا ایک تو graphics میں solid improvement لانی ہوگی دوسری gameplay میں solid improvement لانی ہوگی اور 3 gameplay engine میں بہت زیادہ improvement لانی ہوگی کیونکہ next multimedia کو شروع سے یہی problem فیس کرنی بڑی ہے graphics کی gameplay کی اور third gaming engine کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی gaming engine میں کچھ crystal bugs آتے رہتے ہیں جو اب تک solve نہیں ہوئے اس وجہ سے انہوں نے unity 3d program کے ایک developer کو بھی hire کیا ہے اور gaming engine میں بہت زیادہ improvement ہونے والی ہے graphics میں improvement ہونے والی ہے اس وجہ سے ان کو senior game developer چاہیے graphics improvement کے لئے graphic designer چاہیے اس وجہ سے انہوں نے یہ جو jobs ہیں وہ offer کی ہے آپ کو سب question کے answer مل گئے بھٹ ابھی بھی ایک question رہتا ہے کیا gaming engine change ہونے والا ہے تو جی ہاں gaming engine میں solid improvement ہونے والی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یار یہ unity engine use کرنے والے ہیں یا یہ unreal 4 engine پر جانے لگے ہیں بھٹ gaming engine تو change ہوا ہی ہوا ہے تو WCC4 بہت بڑا game ہونے والا ہے یعنی انڈیا کا biggest game بننے کو جا رہا ہے اور اب اس میں time لگنے والا ہے کیونکہ میں آپ کو release date بتاتا جاؤں تو اب 6 month ہی ہوا ہیں اس game پر work کرتے ہوئے اور اتنی بڑی team work کر رہی ہے لیکن پھر بھی time کو time لگنے والا ہے 6 month 7 month تو easy ہیں اس سے زیادہ بھی time لگ سکتا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی information بھی share کرنا چاہتا ہوں و سی سی 4 کو لے کر کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ information کٹھی کی ہے فین کی یو ٹوبرز کی انہوں نے گروپ ویڈیا نے پہلے ساری وو کٹھی کی ہے کہ ہمارے فین کی چاہتے تھے ہم کیسے گیم کو ایک اچھا گیم بنا سکتے ہیں گیم پلے کو لے کر تو انہوں نے ساری information پہلے فین سے لی ہے پھر انہوں نے اپنا mind لگایا ہے پوری planning کے ساتھ و سی کی ہے اس گیم کو لے کر اور یہ سچ میں اس بار پویٹ کر دیں گے ریال ٹرکٹ ونٹی فور کو اور اس بار جو نیکس وے ملٹی میڈیا کے فین ہیں وہ بلکل بھی نراز نہیں ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ کرسیان فرانکلین کیا سچ میں ایک ایسی گیم بنا آسکتے ہیں جو ایک تم نیکس لیول ہوگی اور آپ سب کو بھی پسند آئے گی آپ سب کو میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ و سی ہی پڑے گی نیکس انفرمیشن دینے گی کیونکہ میرے پاس اس گیم کو لے کر جتنی انفرمیشن تھی سب کی سب میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے سی ای او کے بارے میں بھی بتا دیا ہے گیم پر کب سے ورک ہو رہی ہے میں نے وہ بھی بتا دیا ہے گیمن انجن کے بارے میں بھی بتا دیا ہے جو مین فیچر ہونے والے ہیں وہ گیم پلے ہی ہونے والا ہے اور گیمن انجن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے تو مین لی ریزن یہی ہے کہ و سی گیم ہونے والا ہے ابھی تک میرے پاس یہی انفرمیشن تھی نیکس چل کر مجھے کوئی اس گیم کے ریلیٹر انفرمیشن ملی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو ویڈیو کیسا لگا کمن کر کر ضرور بتانا اور لائک کر دیا کرو یار بہت ورک لگتا ہے کلیک کیبل تھم نیل بنانے میں اس طرح کی اڈیٹی کرنے میں کوشی کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کو انٹرٹین کر پاؤں تو یار میرے ورک کے لیے ایک سیکل لگتا ہے لائک ضرور کیا کرو اور اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے تو